وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ہر مسئلے کی زندگی محدود ہوتی ہے Every problem has its crux Every problem has its solution ہر پہاڑ کی ایک پنکل ہوتی ہے اور اس کا کلائمکس ہوتا ہے اور اس کا ایکمی ہوتا ہے اس کا زینت ہوتا ہے یعنی ہر پہاڑ کی ایک چوٹی ہوتی ہے ایک سامٹ ہوتی ہے ایک ٹاپ ہوتی ہے ایک ٹپ ہوتا ہے اور اسی طرح ہر بادی کا ایک زیری علاقہ The lowest point The beginning are the اس کو ہم کہہ سکتے ہیں The nether جو سب سے low three point تو اس کو nether کہتے ہیں یعنی زندگی جو ہے وہ نام بھی ups and downs fluctuations یعنی نشے بہت فراس کا نام ہے زندگی میں صرف نہ صرف خوبصورت وادیاں ہیں نہ صرف خوبصورت پہاڑ ہیں نہ صرف خوبصورت یعنی دیکستان ہے نہ صرف خوبصورت سمندر ہیں بلکہ یہاں پر گھاٹیاں بھی ہیں یہاں ریولرز ندی نالے بھی ہیں یہاں پر خطرناک قسم کی یعنی آپ کہلیں کہ زندگی کے موڑ بھی ہیں اس پر صرف آپ کو صبر و تحمل سے اور اپنی concentration سے اور اپنی کہلیں کہ ہر قسم کے حالات و واقعات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا نام ہی آپ کی زندگی کا ہے کیونکہ جو لوگ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں وہ زندگی کے مسائل پر dominate کر جاتے ہیں وہ overpair کر جاتے ہیں ان کو مسئلے کا کرکس حاصل ہو جاتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کہ mathematician کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں مسائل کو مختلف حصوں میں بائفرکیٹ کرنے ہیں مختلف حصوں میں ان کو تقسیم کرنے ہیں اسی طرح زندگی بھی کا نام بھی ہے زندگی کے آپ مسائل کو پر concentration کیجئے ان پر attention کیجئے ان پر توجہ دیجئے اور ان سے یعنی concentrate کیجئے نہ کہ آپ نے آپ کو وہاں سے divert کیجئے مت divert کیجئے کیونکہ زندگی میں دیکھا ہے جو لوگ یعنی زندگی کی لیبرنس زندگی کی بھول بلئیاں اور میزز اور اپس اینڈ ڈاؤن اور زگزگ رستوں پر ٹٹ کر چلتے رہتے ہیں ان کو ان کی منزل ضرور مل جاتی ہے کیونکہ کہتے نا caravan scald and dogs پر اتھے بھونکتے رہ جاتے ہیں اور کاروان گزر جاتے ہیں یعنی وہ لوگ جو زندگی میں committed ہوتے ہیں جن کا unflinching belief ہوتا ہے جن کا motivation سسٹم ہوتا ہے جنہوں نے اپنے ساتھ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی منظر پر پہنچ جائیں گے تو یقین کریں ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ عارضی ثابت ہوں گے وہ محدود ہو جائیں گے وہ limited ہو جائیں گے ان کے پیرامیٹرز حدود اکیوت بہت بڑھ کے ہو جاتی ہیں اسی طرح لگتے ہیں جب ٹرک یا گاڑی تو آپ نے دیکھا کہ جو خوبصورت اور جو بڑے بڑے آلو ہوتے ہیں جو فریش ہوتے ہیں جن کے اندر سٹیمنہ ہوتا ہے جن کے اندر وٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں اور جن گریڈیشن اور کلاسیفکیشن کے تحت جو رف قسم کے آلو ہوتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں تو زندگی کے تھپیڑوں کے اندر زندگی کے جب ہم یعنی بعد مخالف سے جب ہم ٹکراتے ہیں جب ہم زندگی کی چیلنجز سے ٹکراتے ہیں تو دیکھا ہے جو آلو قسم کے پریمیم اور پرائم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے آلو کوالٹیز ہوتے ہیں جن کے اندر سیلین فیچرز ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں وہ یعنی زندگی کے یعنی فور فرنڈ پہ آ جاتے ہیں اور جو زندگی کے بزدر لوگ ہوتے ہیں جو زندگی سے احتراث کرنے والے ہوتے ہیں جو شرمیدے ہوتے ہیں جو ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں وہ بینچرز کی طرح پیچھے کی طرح موڑنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کہنے کے مصدر آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطبط اس میں آپ کی ناہلی ہے یہ آپ کا قصور ہے یہ آپ کا بلندر ہے یہ آپ کی مسٹیک ہے یہ آپ کا بہت بڑا ڈلنکوینسی ہے نہ کہ آپ کے بچوں کا کیونکہ آپ زندگی کے جو چیلنجز ہیں ان سے ٹٹ کر مقابلہ نہیں کر رہے حالانکہ زندگی تو ہے مر مر کے جیئے جانے کا نام اگر آپ دیکھیں زندگی کے آپ ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ایسے بہت سے لوگ ثابت ہوئے جسا کہ نیلسن منڈیلا یقین کرے ٹونٹی سیون ڈیئر ہی باس کیپٹ ان دا چیل حالانکہ اس نے بریٹشز کو کہا تھا کہ مجھے اسیسینیٹ کر دو تو بریٹشز نے کہا how is it possible that we can اسیسینیٹ دو if we have if we will انگلی اسیسینیٹ دو all ساؤتھ افریقین all نیگروز all بلیکس throughout the world they will یعنی raise the slogans against us تو اس طرح انہوں نے ٹونٹی سیون ڈیئر کے بعد جب نیلسن منڈیلا کو رہا کیے گیا تو انہوں سے ان کی خواہش پوچھی گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہی پرارٹی دی جائے وہی وہ سٹیچ مجھ کو دبارہ دیے جائے جہاں سے مجھے پکڑا گیا تھا اور مجھے جیر میں ڈال دیے گیا تھا وہی گیدرنگ مجھے دے دی جائے وہی مجھے آڈینس دے دی جائے وہی سامائین میرے سامنے ہوں تو پھر جب ان کو وہ سب چیزیں from it to z all things were provided at his hand تو اس سے آگے پھر یوں ہوا جب وہ ساؤت افریقہ کا صدر بنا تو یقین کہ یہ تو ہوتے ہیں عظیم دو جو انتقام نہیں کرتے جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ مسائل کا ایک حل ہے مسائل کہ زندگی محدود ہے اگر زندگی کو موت آ جانی ہے اگر زندگی عارضی ہے تو یقین مریں آپ کے مسائل بھی عارضی ہیں ان کا بھی کوئی سلوشن مجود ہے اب آپ ایران کے عظیم لیبریٹر کو دیکھ لیں امام خمینی صاحب سترہ سال فرانس کے اندر جلا وطنی کی زندگی گزاری اور آخر کا جب وہ فرانس جب واپس اپنے ملک کے اندر آئے تو انہوں نے شاہ ایران جو رضا شاہ پہلی بھی تھا اور ان کی بیوی فرا دیپا کو پھر یہاں سے چلا وطن کر دیا اور اپنے ملک میں پھر اسلامیزیشن اور سخت قسم کے کٹر قسم کا اسلام کو وہاں پر نافذ کیا یہ ہوتے ہیں عظیم لوگ جو اپنے یعنی اپنے موٹو سے جن کا جو ویو پوائنٹس ہوتا ہے جن کا ایک سٹینڈ ہوتا ہے جس سے وہ وہ آگے نہیں ہٹتے وہ پھر ٹھٹے رہتے ہیں پھر ان کا ٹھٹ کر مقابلہ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کی لیبرنس کے اندر کوئی آسان یہاں پر سویٹس مجود نہیں ہیں یہاں کوئی آپ کو یعنی بوکے آف لاس فرام نہیں کرے گا لیکن وہاں پر تو آپ کو اپنے خون کا بھی یعنی آپ کو بھی کھیل کھیلنا پڑے گا آپ کو مر مر کے بھی زندگی کے ساتھ آپ کو ٹھٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا جسا کہ کریٹ امریکن نیگرو جسا کہ وہ بہت ہی آپ کے لئے بلیک نیگرو مارٹن لوتھر کینگ نے کہا تھا کہ تم اپنی منظر کی طرف تیز تھوڑنا شروع کر دو اگر تیز نہیں تھوڑ سکتے تو آستہ آستہ تھوڑنا شروع کر دو جس لائک جوگنگ اگر جوگنگ نہیں کر سکتے تو یقین اس نے کہا چلنا شروع کر دو اگر چل بھی نہیں سکتے تو گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دو اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو جس لائک سولجرز جس لائک کروچنگ کرنا شروع کر دو تو جس لائک کرولنگ کرنا شروع کر دو تو آخر کا تم اپنی منظر پر پہنچ ہی جاؤ گے یہ ہوتے ہیں عظیم لوگ جو یعنی خطرات سے قطن ہی کبراتے جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کی زندگی کا حل مجود ہے زندگی یعنی ہر مسئلے کی زندگی ایک محدود ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ خوبصورت باتوں کا نام نہیں ہے زندگی جو ہے وہ چیلجز کا نام ہے یہاں بہت سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جہاں پر آپ کو یعنی بہت زیادہ ڈیٹرمینیشن اور اپنی ڈنیشیسنیس اور بلپار کا مظاہرہ کرنا ہوگا جن لوگوں کی بلپار مضبوط ہوتی ہے جن لوگوں کے ہاں ڈیٹرمینیشن مضبوط ہوتا ہے یقین کریں وہ گھبرا کر بھی وہ ہار کبھی کبھی نہیں ہارتے وہ جیت جاتے ہیں کہ ان کی منظر آگے کھڑی ہوتی ہے اس طرح آپ اور سے دیکھ لیں کہ ایسے عظیم لوگ جب ان کو پتھر مارے جاتے ہیں جب ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے تو یقین کریں وہ انہی پتھروں سے وہ انہی پیپلز سے انہی مارے ہوئے پتھروں سے وہ مائل سٹون بنا لیتے ہیں وہ خوبصورت سٹرڈل بنا لیتے ہیں وہ خوبصورت بلڈنگز بنا لیتے ہیں وہ اپنے خوابوں کی یعنی ایک دنیا سجا لیتے ہیں یہ ہوتے ہیں عظیم لوگ آپ دنیا کی جتنے بھی عظیم لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ ہمیشہ نیچے سے یعنی پرام ڈاؤنورز وہ ہمیشہ یعنی متوسط گھرانوں سے پیدا ہوئے مڈیوکر فیملیز کے اندر سے انہوں نے جنم دیا اور آخر کار وہ دنیا کے عظیم بشندیخ گھردانے جس طرح کہ امریکن گریٹ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن ایک عام سا انسان یعنی لکڑ ہارے کا بیٹا جس نے ایک تفاہ کسی سے مستعار کتاب دی اور رات پڑھتا رہا تو رات کتاب باہر رہ گئی تو کہتے ہیں کہ بارش ہو گئی جس کی ویسے کتاب بھی گئی تو یقین کریں اس نے کتاب دینے والے سے مطالبہ کیا کہ اس کے لئے کیا کمپنسیشن ہے اس کی کیا پنشمنٹ ہے تو اس نے کہا تین دن میرے کھیت کے اندر کام کرو تو یقین کریں اس عظیم انسان نے تین دن کھیت کے اندر کام کیا یہ وہی عظیم انسان تھا جو کانسلر کے کتی دفعہ ووٹ یعنی لے کر ہار گیا سینیٹر کا لیکشن لڑا وہ ہار گیا وائس پریزیڈنٹ کا لیکشن لڑا وہ ہار گیا اور آخر کار وہ امریکی گریٹ پریزیڈنٹ بن گیا اور آج بھی ابراہم لنکن جو ہے is living in the hearts of Americans کیونکہ اس نے ساؤت اور نورت کے یعنی گانٹیز کو یا سٹیٹس کو اپس میں اس نے بھائی بھائی چار فرٹرنیٹی اور فریڈم کا لوگوں کو یعنی اس نے ایک خواب دیا تھا تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جو بہادر لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی زندگیوں کا سبق ان سے حاصل کیجئے جس طرح کہ بروسلی تھا ایک بہت بڑا یعنی کھروٹے کا بہت بڑا ماسٹر تو یقین کریں اس کو جب ہالیورڈ کے ڈریکٹرز نے اس کو زہر دے دیا تو اگر اسے پتا چل جاتا سائنس کہتی ہے سائیکالوجی کہتی ہے کہ اس سے پتا چلتا تو یقین کریں وہ اپنا زہر جو تھا وہ اپنی اس فنگر کے اندر لے آتا اور اس کو ذرا کٹ کر کے وہ باہر پھینک دیتا but unfortunately اس کو جو زہر دیا گیا تھا وہ اسی کی یعنی سویٹ ہارٹ نے دیا تھا تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو زندگی میں بہت سے آپ کو چیلنجز سہنے پڑیں گے زندگی میں آپ ایک just a single person just a common person you will have to acknowledge that you will have to change your priorities آپ کو اپنی priorities بدلنا پڑیں گی آپ کو move forward کرنا پڑے گا آپ کو ہجرت بھی کرنا پڑے گی کیونکہ کہتے ہیں نا سفر وسیلہ سفر اگر آپ کو منظر کی تلاش میں یعنی آپ کو ادھر ادھر بھی جانا پڑے گا you will have to tackle the situation you will have to move towards your destination جاستے میں جتے مرضی آپ کو پتھر آ جائیں جتے مری یعنی بولڈرز آ جائیں جتے مری مرضی رکابتیں آ جائیں یقین کریں ان کا ڈھٹ کر مقابلہ کیجئے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سر ونسٹن چھرچل نے کہا تھا کہ اگر تُو نے اپنی منزل پر پہنچتے پہنچتے ہر منزل پر ہر کتے کے بھونکنے کا جواب دیا تو تپنی منزل سے ڈائیوٹ ہو جائے گا تیری priorities چینج ہو جائیں گی تیرے جو پرگرامز ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے جو تمہاری منزل مقصود ہے وہ غائب ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے لوگوں کی تنقید criticism لوگوں کو مت سوچئے کہ لوگ آپ کے مطلب کیا کہیں گے لوگوں کا کام تو کہنا ہے وہ کہتے رہیں گے وہ آپ پر criticism کریں گے یقین کریں وہ آپ پر اپنی نفرتوں کے نشتر بھی چلائیں گے وہ آپ پر اپنی یعنی حکارت کے وہ آپ پر contempt کے آپ پر یعنی arrows چلائیں گے بلٹس چلا دیں گے یقین کریں آپ ان کا پرواہ مت کیجئے کیونکہ ہر مسئلے کی زندگی محدود ہوتی ہے بس آپ اپنی بک کے اندر یہ فکرہ لکھ لیجئے کہ عیاس جو سلطان محمود غزروی کا بہت بڑا غلام تھا جس نے اپنے کمرے کے اندر دکھا ہوتا تھا this two shall pass تو یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ جو مسیبتوں کا دور ہے یہ جو آپ پر difficulties کا دور ہے اب اگر آپ کا ٹیٹینک خدا نہ خواستہ ڈوبا ہوا ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ پریشان ہیں اگر آپ economic کو آپ کو مسئلہ ہے اگر آپ کو جسمانی کو مسئلہ ہے اگر آپ کو political کو مسئلہ ہے اگر آپ کو کچھ بھی مسائل ہیں تو یقین بانیں آپ سبر کیجئے آپ حمد مت ہاریے آپ کوشش کیجئے آپ کام کرنا مت چھوڑیے آگے کی طرف منزل اپنی جستجو جو ہے اس کا سفر جو آپ کا quest ہے اس کا سفر جاری رکھیے آپ اپنی منزل مقصود تک ضرور پہن جائیں گے آپ نے دیکھا رہی کہ ساؤتھ کوریا کبھی بہت غریب تھا یقین کرے پاکستان اس کی مدد کیا کرتا تھا انہوں نے جب یوب خان کے طور میں ہمارے پانچ سالہ منصوبے جنرل محمد زیال حق کے طور میں ہمارے پانچ سالہ منصوبے ڈاکٹر محبوب حق جو پاکستان کا بہت بڑا نام دوزرا ہے ان کے جو پانچ سالہ منصوبے تھے انہوں نے بارے بلوپرنٹ ساتھ کیے یعنی کورین اکنومک ایکسپرٹس پاکستان کے طور پہ آئے انہوں نے پاکستان کے جبتے بھی پانچ سالہ منصوبے تھے ان کو سالین فیچر ان کے پروسن کونز کو انہوں نے ابزر کیا اور اپنے ملک میں لے گئے پھر وہ اپنے ملک کے انہوں نے یعنی جو دیبر تھی انہوں نے سعودی عرب بھیجی انہوں نے میڈلیس کے موالک میں قطر میں یعنی آپ اس طرح مختلف عرب ملکوں کے اندر انہوں نے کروڑوں عربوں کھربور پہ کمایا پھر انہوں نے اپنے ملک کے اندر ڈیوو کمپنی اور لیومینر کمپنی اور ہنڈائی کمپنی اور اس طرح مختلف قسم کی کمپنی انہوں نے اغاث کیا آج کوریا جو ہے وہ ایشین ٹائگر بن چکا ہے بٹ انفارچونیٹلی اندر کے لیے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ کمیٹمنٹ نہیں ہمارے اندر وہ انفلنچنگ بلی بھی نہیں کیونکہ ہمارے لیڈرز کو اپنی آپ پر یقین ہی نہیں ورنہ ہم اب بھی ہم کشمیر حاصل کر سکتے ہیں اب بھی ہم اپنے کھوئے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں ہماری کھوئی جو پریسٹیج ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں صرف ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ پر بلیف رکھیں اور اپنی عوام کو رلیف دیں اور اپنے دیڈرز کو موٹیویٹ کریں کیونکہ ہم منحیصل قوم جو دیکھ لیں کہ ہم آدھے بائی فرکیشن کا شکار ہیں جس تک ایرانی لوگ جو ہیں وہ ان کے ادر بہت بڑا جذبہ ہے جس تک شمالی کوریا دیکھ لیں پورے کے پورے امریکہ کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوتے لیکن ہمارے آدھے جو ہیں وہ یعنی ہمارے جنرل محمد زیالوہ کی اسیسنیشن کا جب انہوں نے پلاننگ کی اس سے پہلے انہوں نے چیگ بیرا جو چلی کا بہت بڑا دیڈر تھا اس کو مارنے کا منصوبہ بنایا تو کہتے ہیں اس کے جسوس تھے اس کے جسر اور اس کی جو ریکونائنس کی اجنسی تھی وہ اتی زیدہ تیز تھی کہ اسے فوراں پتا چل جاتا تو یقین کریں سی اے اے کے اجنڈ کی کتاب میں اندر میں نے پڑا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب آپ اس مشن کو پسپورن کریں آپ پاکستان کے اندر جا کر جرل محمد زیالوہ کے جو مشن ہے اس کو پورا کیجئے تو یقین کریں اس نے ایک منصوبے کو پای تکمیل تک پہنچا دیں ہمیں اب بھی کچھ نہیں گزرا اب بھی ہم نہیں جو ہمارے مسائل ہیں ملکی مسائل ہیں ہمارے شخصی مسائل ہیں اور وہ سارے سارے انشاءالل سبسکرائب میرے چینل اور لائک ایٹ اور کیپ یور مرال ہائی دونٹ وکٹم آف انفریوری complex because hard work without confidence is just like a bird without wings خدا حب ویش 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 ویش